نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے گنتی پوری ہے کولم نگار ہیں سہیل وڑائچ اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سروس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org naisubah.org کنفیوجن تو بہت ہے مگر تحریک ادم اعتماد کے لیے اوپوزیشن کی گنتی پوری ہے کئی ہفتوں سے کھوج لگایا جا رہا تھا کہ اوپوزیشن کے پاس نمبر پورے بھی ہیں یا نہیں اب آ کر یہ واضح ہو گیا ہے کہ آصف زرداری نے اندر ہی اندر گنتی پوری کر لی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گنتی فلور کروسنگ کی زد میں آنے والے عرقین سے ہٹ کر ہے اوپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد شروع سے ہی پرسرار رنگ لیے ہوئے ہیں اندر کی کوئی خبر نہ زرداری کیمپ سے باہر آ رہی ہے نہ شہباز شریف کیمپ سے سب نے اپنے کارٹ سینے سے لگا رکھے ہیں لیکن پی 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 کی ہائی کمان اور نون لیگ کی آلہ قیادت کو یقین ہے کہ وہ کامیابی سے ہم کنار ہونے والے ہیں دراصل تحریک ادم اعتماد صرف امران خان کو وزارت عزمہ سے نکالنے کے لیے نہیں لائی گئی بلکہ اس کا حدف اگلے انتخابات اگلے آرمی چیف کا تقرر یا توسی اور اگلے سیاسی سیٹ اپ کا منظر نامہ تیار کرنا بھی ہے حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانا کافی مشکل اور محنت طلب کام ہے حکومت کے پاس اتنے وسائل اور اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ایمنیز میں وزارتیں، عہدے اور فنڈز بانٹ سکتی ہے جبکہ اپوزیشن تو صرف منصوبہ بندی اور وعدہ فردہ پر لوگوں کو ٹال سکتی ہے لیکن یہ مشکل کام، زرداری اور شہباز شریف کی مکمل انڈرسٹینڈنگ سے پایا تکمیل تک پہنچا ہے کہا جاتا ہے کہ اتحادی جماعتوں سے خفیہ ڈپلو میسی کے ذریعے مذاکرات کر کے انہیں مطمئن کیا گیا یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ اگر پوری اتحادی جماعت نہیں ٹوٹتی تو اس کا ایک حصہ تحریک ادم اعتماد کی ظاہری حمایت کر کے مخالفین کے مو بند کر سکتا ہے رہی بات جہانگیر ترین اور علیم خان کی وہ اپنی حکمت عملی کے تحت بے شک اعلان کریں یا نہ کریں اور مناسب وقت اس اعلان کیلئے چنیں لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ دونوں وزیر آزم عمران خان کے خلاف ہو چکے ہیں اور آپس میں ان کی صلح کا امکان ہے پہلے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید علیم خان گروپ اور چینہ گروپ کو صرف پنجاب کی قیادت پر اعتراض ہے لیکن اندرونی حلکوں سے پتا چلا ہے کہ انہیں وفاقی حکومت اور وزیر آزم سے شقایات پنجاب سے بھی زیادہ ہیں اور وہ اپنے اختلفات کو مناسب وقت پر ظاہر کر دیں گے علیم خان ہو جہانگیر ترین گروپ ہو یا منحرف عراقین ان سب کو خچہ ہے کہ اگلے انتخابات میں انہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹس نہیں ملیں گے اس لیے انہوں نے ابھی سے یہ منصوبہ بندی کر لی ہے کہ انہیں اگلا الیکشن کس پارٹی سے لڑنا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان ویسے تو پارٹی ڈسپلین میں بہت سخت ہیں لیکن پنجاب میں ڈسپلین کا حال انتہائی پتلا ہے صوبائی وزراء کھلے عام فارورڈ بلوکس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور عمران خان اور عثمان بزدار کی گرف اس قدر کمزور ہے کہ وہ ان وزراء کو کابینہ سے نکال نہیں سکتے حتیٰ کہ انہیں پارٹی ڈسپلین کی خلاف ورزی پر نوٹس تک نہیں دے سکتے تحریک ادم اعتماد آئی تو وفاق میں ہے لیکن اس کا پنجاب میں ایسا اثر پڑا ہے کہ یہاں تو یوں لگتا ہے کہ عام بغاوت ہو گئی ہے کئی گروپ اور کئی نکتہ نظر اُبھر آئے ہیں جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پنجاب میں گربر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تبدیلی نہ گزیر ہو چکی ہے وفاق میں اپوزیشن کا ٹارگٹ تو 172 ارکان ہیں لیکن وہ اس تعداد کو 200 تک پہنچانا چاہتی ہے تاکہ نمبر گیم میں کوئی شک و شبہ نہ رہے اپوزیشن اپنی نمبر گیم کو پوری کرنے کے لیے حکمت عملی بدلتی رہی ہے پہلے متحدہ اپوزیشن نے زور لگایا کہ حکومت سے اتحادی توڑے جائیں شروع میں اس میں مشکل پیش آئی کیونکہ اتحادیوں کے حکومت سے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس کے بعد حکمت عملی میں تبدیلی کر کے پی ٹی آئی کے اندر شغاف ڈالنے کی کوشش ہوئی اس میں ابتدائی کامیابی ہوئی لیکن پی ٹی آئی نے آرٹیکل 63 کا ایسا ڈراؤہ دینا شروع کیا کہ پی ٹی آئی کا مرکز میں باغی گروپ خود ہی دم توڑ گیا حکومت نے تیہ کر لیا کہ وہ اپنے پارٹی ایم این ایس کو کسی صورت ادم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالنے نہیں دے گی حکومت اس حوالے سے اپنی پوری ریاستی طاقت بھی استعمال کرنا چاہتی ہے اپوزیشن نے ان اطلاعات کے بعد پھر سے حکمت عملی بدلی اور اپنی پوری توجہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کی طرف مرکوز کر دی اور اب اپوزیشن کو یقین ہے کہ وہ بغیر لوٹوں کے اتحادی جماعتوں کی مدد سے حکومت کو ہٹا لے گی اپوزیشن اپنے طور پر تیہ کر چکی ہے کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں شہباز شریف کو وزیر آزم بنایا جائے گا فی الحال الیکشن نہیں ہوں گے اسملیاں اپنی مدد پوری کریں گی دوسری طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے قریبی دو وزراء شیخ رشید اور چہدری فواد حسین نے ادم اعتماد کی تحریک واپس لینے کی صورت میں چھے ماہ کے اندر الیکشن کروانے کی بات کی ہے دونوں وزیر مقتدر حلقوں سے چاہتے ہیں کہ وہ بیچ میں پڑھ کر حکومت اور اپوزیشن میں صلح کروا دیں وگرنا تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام دونوں صورتوں میں ملک میں استحقام نہیں آئے گا ان دونوں وزیروں کی رائے کو پذیرائی ملتی ہے یا نہیں یہ آئندہ چند دنوں میں ظاہر ہوگا تحریک ادم اعتماد دراصل ایک آئینی اور جمہوری عمل ہے محترمہ بین نظیر بھٹو کے زمانے میں تحریک ادم اعتماد آئی تھی تو اس وقت کے سپیکر ملک میراج خالد نے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے نپٹایا کہ پیپلز پارٹی کو اپنے ہی سپیکر کی جانبداری کا شبہ پیدا ہو گیا بلاخر تحریک ادم اعتماد ناکام ہوئی اب بھی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ایوان کی چار دیواری کے اندر ہی محدود رکھنا چاہیے وگرنا اگر لڑائی جھگرا اور تصادم ہوا تو اس سے صرف حکومت کو نہیں پورے جمہوری نظام کو نقصان پہنچے گا سپیکر قومی اسمبلی ایوان کے کسٹوڈین ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کر کے سب کو رول آف دی گیم کا پابند بنائیں ادم اعتماد کے موقع پر آئین یا قانون سے انحراف نقصان دے ہوگا اگر سب کچھ آئین کے اندر رہ کر کیا گیا تو حکومت جانے کے باوجود جمہوریت کا بھرم رہ جائے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی